خبر یہ ہے کہ این اے اکتر سیل کورٹ سے اسمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل منظور ہو گئی ہے ایپلی ٹیمینل نے ریحانہ ڈار کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے ہیں اسی حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ جینن عباد الحق سے عباد الحق کہیے گا ریحانہ ڈار کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئی ہیں کیا تفصیلات ہیں ہم نے اپنے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی تھی جس پر لاہور ہائی کورٹ کے جس سے شکیر احمد پر مشتمل ایپلی ٹربیورنل نے آج اپنا فیصلہ سنا دی ہے ٹربیورنل نے ریحانہ ڈار کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے جو فیصلہ تھا اس کے خلاف اپیل منظور کر لی ہے اور انہیں الیکشن لنڈے کی اجازت دے بھی ہے جو ٹھیک ہے عباد الحق آپ کا شکریہ آپ نے اگاہ کیا ٹھیک ہے